ہلو پیارے دوستوں سواگت ہے آپ کا انٹرویو کلاسز میں بات کریں گے اپنے 7 مارچ کو ہونے والے انگلیس کے پیپر میں آنے والے کوشن ٹیک کا جو آپ کے لئے پرشن رہے گا وہ کس پرکار کا رہے گا اس کے بارے میں بات کریں گے چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ آپ کے کوشن بینک کے اکورڈنگ سبھی سبزیکٹ کا سلیوشن آپ کو یہاں پہ مل رہے اور سبھی کا ملتا رہے گا ٹھیک ہے اور دوستوں کے شاہر شیئر کرنا بالکل نہیں بھ بارے میں آپ سے ایک کوشن پوچھا جائے گا اگزام میں ٹھیک ہے اور وہ کوشن گلت نہیں ہوگا اگر آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ لیتے تو ٹھیک ہے چلی پہلے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے ہلکے فلکے کچھ نیم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے کہ کوشن ٹیگ میں اگر اپنا اسٹیٹمنٹ کیا ہو پوزیٹیو ہو تو کوشن ٹیگ اپنا کیا بنے گا نیگیٹیو بنے گا تھیان رکھئے جیس جیسے یہ سینٹنس کیا ہے اپنا پوزیٹیو ہے جیسے یو آر ویرات تو آرنٹ یو ٹھیک ہے نا اور اگر اپنا اسٹیٹمنٹ کیسا ہو نیگیٹیو تو کوشن ٹیگ ہمیں اسا پوزیٹیو مطلب اس میں نوٹ نہیں آنا چاہیے جیسے ہی ازنٹ روہیت ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ نوٹ آیا تو اپنے کوشن ٹیگ میں کوئی نوٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوسرا نیم دیان رکھئے گا کہ اگر اوکزیلری یعنی ہلپنگ واب مل گئی ہے تو اپن کوئی دکت نہیں ہے جو ہلپنگ واب دی ہوئی جیسے یہاں ہیر دیا ہوا ہیونٹ لگ دیا اور پیچھے ہم نے پرونام لگا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے we were waiting at the hospital تو یہاں پہ اپنے کیا ور دیا ہوا تھا تو کوئی دکت نہیں تھی ہم نے سیدھا ور کے اکورڈنگ یہاں پہ ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے نا یہاں پہ ور کے ساتھ ورنٹ وی لگ دیا ٹھیک ہے نا تو یہ بات دیان رکھیے گا مان لیجے اپنے پاس کیا نہیں ہو ہلپنگ واب نہیں ہو تو کیا کام کرنا دیکھیں جیسے اپنے پاس یہ لکھا ہے پلے ٹھیک ہے نا اور مین واب ہے ہلپنگ واب ہے نہیں تو جب بھی فرسٹ فرم ہو کیا دھیان رکھنا اگر وی ون فرسٹ فرم ہو تو آپ کو یا تو دو کا استعمال کرنا یا کرنا آپ کو دس کا ٹھیک ہے دو کا کب کرنا ہے جب اپنے سبجیکٹ ہو پلیورل ٹھیک ہے اور دس کب لگانا جب ہو سنگولر ٹھیک ہے نا یہ دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے دیکھیں دے پلے کرکٹ آن سنڈیز تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈ دے جو تھا نا اس کے لئے ہم نے یہاں دو لگایا ہے اور وہ اپنے فرسٹ فرم تھی اس لئے دو ڈجی آپشن تھے آپ کے پاس ٹھیک ہے مان لیجی یہاں پہ اپنے پلےڈ آیا سیکنڈ فرم تو اپنے پاس جب بھی وی ٹو رہے گا تب ہم نے امیسہ اپنے کو یوز کرنا آپ نے کس کا دیڑ کا کس کا یوز کرنا ہے دیڑ کا ٹھیک ہے یہ سیمپل سے نیم ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور یاد رکھنی پڑے گی کیا کہ is not ہے تو یہ ہوتا ہے isn't ٹھیک ہے ایک یہ special ہے کیا اگر m not بنانا ہے آپ کو to rnt لکھیں گو اس کا ٹھیک ہے باقی سارے normal ہے ٹھیک ہے na has गا hasn't head गا hadn't shell کا یاد رکھنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے na shell آئے تو اس کا shant ٹھیک ہے na sh ent اور ایک اور یاد رکھنا پڑے گا کونسا will کا ٹھیک ہے na will کا کیا ہوتا ہے want ٹھیک ہے یہ دیار نہ رکھنا باقی سارے سیمپل ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو صرف او اٹھا کے اپوسٹوپی لگانے ہوتی not add ہو جاتا اپنے آپ سب میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک دو رول اور دیکھیں جیسے کی اپنے جہاں بھی i آئے گا نا i کے ساتھ m رہے گا نا وہ ہمیشہ r int بنے گا ٹھیک ہے نا اگر positive ہے تو اپنے negative بن جائے گا اور negative ہے تو ri بن جاتا ٹھیک ہے m کے ساتھ ہمیشہ آپ کو یہاں پہ r int میں change کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری بات let's say start ہونے والے کو ہمیشہ shall we لگ دو subject اور کسی چیز سے کوئی بھرگ نہیں پڑتا آپ کو صرف shall we لگ دینا کب جب کوئی sentence let's start ہو تب ٹھیک ہے نا یہ example آپ کے سامنے رہے ویڈیو پاوچ کر کے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سمیہ کم ہے اس لئے میں فٹا پٹ رول کر کے وہ 30 questions وہ discuss کریں گے ٹھیک ہے let us آگے سوچ نہیں نہیں shall we لگ دینا آپ کو ٹھیک ہے پھر دیکھئے یہاں اگر verb کی first form سے کوئی sentence start ہو please kindly سے start ہو یا first form سے start ہو تو کیا کرنا will you کیا لگ سکتے ہیں will you یا آپ یہاں پہ want you بھی لگ سکتے ہیں کیا want want you بھی آپ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے تو اتنا ہی دھیان دیکھنا آپ کو اگلا نیم کیا کہتا ہے next rule ہے کہ اگر sentence میں affirmative میں آپ کو اگر کوئی negative word مل جائے جیسے آپ کو مل گیا never hardly nobody ایسے word مل جائے تو آپ کو positive tag بنانا ہے کیونکہ اس میں not کئی نہیں ہے لیکن یہ negativity so کرتا ہے nobody تو یہاں پہ verb کی first form تھی تو ہم نے do لگ دیا اور nobody کے لئے pronoun use ہوتا ہے یہاں پہ never آیا تو اس کا positive بنا دیا next rule دیکھیں next ہے اس پرکار سے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا word ملے جس میں no one nobody nothing scared یہ جب بھی آپ کو ملے تو ان کے لئے pronoun it use کرنا کیا use کرنا it use کرنا جیسے دیکھیں آپ کو nothing کرتے ہیں negative ہوتے سارے تو سب کے لئے positive tag بنے اور کوئی نام آگیا تو نام کے لئے pronoun لگیں گے اگر boy ہے کوئی تو اس کے لئے آگیا ہے girl کا نام ہوتا تو یہ دھیان رکھنا شیل بھی negativity show کرتا ہے تو ان سب tag positive بن رکھیں ٹھیک ہے next والا نیم دیکھیں جس میں آپ کو کیا کرنا ہے اگر anybody no one nobody none neither everyone somebody someone اگر everybody یہ ملے تو اس کے لئے آپ کو pronoun use کرنا ہے they یہ دھیان رکھے گا جیسے nobody ہے they لگ دو neither they لگ دو I اچھا یا تو I don't یہاں سے anyone آیا تو اس کے اکورڈنگ ہم نے یہاں لگ دیا ہے they لگ دیا ٹھیک everybody آیا they لگ دو ٹھیک نا باقی یہ چیز آگے اور clear ہو جائے اگر آپ کو تھوڑا بہو ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو ٹھیک next کیا ہے you have a scooty اب یہاں پہ دیکھیں have جو ہے نا اگر مان لیجے نا تو یہاں پہ دیکھیں you have یہ اس کے بعد main verb نہیں مطلب یہ main verb ہے تو اگر یہ main verb ہے تو کون سی form ہوئی تو have کی form دھیان رکھئے اپنے first form second ہوتی head third پہ head یہ دھیان رکھئے ٹھیک تو یہ have آیا تو according you لگا نہیں تھا اپنے کو اور اس کے ساتھ ہم نے don't کر دیا اگر یہاں پہ has ہوتا تو doesn't کر دیتے اور یہاں پہ ہی آیا ہے head جو ہے وہ past میں second form ہوتی ہم لگتے second form کے لئے ہم لگتے did تو ہم نے یہاں use کیا did کیونکہ negative نہیں تا یہ positive تا تو negative tag بن گیا اور she لگتے آگے دیکھیں next میں آپ یہ دھیان رکھنا ہے کہ used to ہم سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن آپ کے sentence میں دیر مل گیا سروع میں سبجکٹ کی جگر تو دیر رکھنا ہے لیکن اگر آپ کو this اور that ملے تو اس کو ہمیسا it میں change کر دینا ہے last ہے i have no books ٹھیک ہے آپ نے کہا یہاں پہ no آیا مطلب tag بنے گا اس کا بنے گا tag ہم نے tag بن جائے گا اس کا positive میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آ رکھا ہے تو ہم نے لکھا have i ختم next دیکھتے ہیں i never abuse others آپ نے کہ یہ main verb پڑی first form helping web ہے negative tag بنے positive first form ہوتی تو do option ہوتے ہیں اپنے پاس do لکھنا ہے یا does لکھنا ہے to i do 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 i next she and her sons never never آگیا help first form helping web i is اس کا مطلب یہ کیا اپنے کیا they question مار کیا لگا دیں they helping up کی ضرورت ہے ان کے لئے use ہوا ہے اور یہ negative ہم لکھیں do they کوئی ڈاؤٹ نہیں اگلا question دیکھتے next someone opened the door آپ نے کہا helping up نہیں sentence positive میں اس کا مطلب tag بنے نیگٹیو نوٹ والا ٹھیک ہے تو ہم نے کا open کون سی form ہے second ہے نا تو اس کے لئے did آئے گا اور someone کے لئے pronoun کیا use کرتے ہیں ہم نے ابھی بات کی they use کریں گے دے 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 دیان رکھیں یاد رکھنے یہ یہ طریقہ ہو جائے کہ someone مطلب کوئی ہے ویکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب دے لگائیے ٹھیک ہے نا اور something آتا تو آپ ہمیسا it لگا دینا ٹھیک ہے please help me دیکھئے request ہو چاہے imperative sentence verb کی first form سے start ہو ان کے لئے ہمیسا آپ fix چیز this ugly girl اب یہاں پہ دیکھیں don't kick یہ بھی کیا ہوا ایک کون سی category ہوئی same category ہوئی یہ دونوں imperative ھیک ہے تو یہاں بھی ہم کیا لگ دیں گے will you ھیک یا یہاں پہ ہم کیونکہ negative لگ رہا will you لگ دیں سی دھائی نہیں تو اس میں option ہوتا want you بھی لگ سکتے ہے اگلا دیکھیں let the boys make a noise آپ نے let سے start ہو رہا تو let والے fix ہے sel we لگ دیں ھیک لگ دیں sel we ھیک اگلا دیکھیں see used to play with toys used to اب used to वाला अभी मैं बता इतना important नहीं लेकिन इस में दे रखा तो आपको ये नियम भी थ्यान रख ले ले है तो हम नहीं यहाँ पर क्या लगा दिया C लिख दिया ठीक है तो ये simple CDM से ये भी हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है रमेश का लिख 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 He Can He ठीक है Question Mark है पीछ You Will Go To Azmir Simple helping word पड़ी main word helping word से बनाएंगे तो Will का मेश क्या होता है Want होता है Want लिख और You है You लगा दू Simple सा Next देख I Am A Student अब ध्यान इस रेनिंग आउटसाइड ठीक आप ने इसका मतलब पीछे तो इस लगना है ठीक आई मैं छोटा कर देता हूँ इस अब यहाँ पर इस आया तो क्योंकि पॉजिटिव पूरा सेंटेंज तो पॉजिटिव है तो हैजंट ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक ने लीला डान्स इन पार्टी तो आपने का लीला डान्स पॉजिटिव है हेल्पिंग अब दे रखिये चैन का बना देंग चांट है तो हमको सी के बारे में कुछ करना ही नहीं है सी लिख दी जिए और हेल्पिंग वप क्योंकि यह पड़ी है तो हमें पॉजिटिव बना तो डज लिख दी ठीक है अगला देखिए ही लिख लिख देंगे क्या है ठीक है हो गया नेक्स्ट वाला देखि यू डिड नॉट मेक एनी कंपलेंट अब अब इस बिहेवियर ठीक है अब आपने का डिड आया नॉट आया ठीक है इसका मतलब ये नेकेटिव बन चुका इसका पॉजिटिव बनाना है तो उसके अनुसार पहले था हमने यू लिख दिया अपना प्रोनाउन जो भी था ठीक है और क्योंकि नॉट अपने पास ये पड़ी अब तो डिड सिंपल सा था ठीक है नेक्ट वाले देखिए आपधारि मेर ग्रोज फूड फॉड फॉर दकांट्रि फूड है ग्रो करते है ठीक है तो वब की कौन सी फ्रॉम आये यह फर्स्ट फॉर्म आये ठीक है नbt और फिर्स्ट पॉर्म जब भी आती है use کریں گے اس کے لئے he اگر یہاں farmers ہوتا تو دے لکھ دیتے ہیں grow ہے تو grow کے حساب سے ہم کیا چن لیں گے یہاں پہ does کیونکہ does اور پورا positive ہے تو doesn't لکھ دیں گے doesn't he نہیں ہوگا تھا ہے کیا ایسے must student must not leave bicycle unlocked must not آیا یہاں پہ اس کا مطلب positive بنے گا helping or be a پڑی اپنے پاس must must لکھا اور students ہے تو students کے لئے واپس آپ کو students نہیں لکھنا آپ اس کے لئے کیا use کر لیں گے pronoun use کر لیں گے تو pronoun کیا use کریں گے کیونکہ students ہے plural ہے تو ہم use کریں گے they یہ چیز کا دھیان رکھئے گا we seldom spare time for ourselves seldom ہے یہ negativity show کرتا ہے دھیان رکھئے گا کیا seldom ہمیں سا negative دکھاتا ہے spare کونسی form ہے آپ نے کہا یہ first form ہے تو اگر اس پہ first form ہے یہ negative ہے اس کا مطلب we کو پیچھے لگنا پہلے we لگ دیتے تاکہ confirm ہو جائے do آئے گا does we کے according لگ دیں گے do ڈو 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 پہلے تو few people ہے اگر لوگ ہے تو لوگوں کے لئے ہم normally کیا use کرتے ہیں they use کریں گے ٹھیک ہے نا تو they اور کیونکہ they plural ہے تو اس کے لئے ہم r لگا دیں گے ٹھیک ہے نا r they اور پیچھے question tag ٹھیک ہے نا اگلا دیکھتے ہیں few people اب دیکھیں few people کیا ہے آپ نے یہاں second form آئی ٹھیک ہے اور few people یہ کیا ہوتا ہے آپ نے positive ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھ دیں گے did اور کیونکہ یہ positive ہے تو didn't ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا simple سا ہے طریقہ پھر اگلا دیکھیں اپنے next ہے 23 none of us liked to stay here ہم میں سے ہیں یہاں پہ کوئی رکھنا نہیں چاہتا ہے تو none none دھیان رکھیں ایک تو negative ہو گیا پہلی بات کیے negative ہو گیا ٹھیک ہے نا دوسری بات آپ کیا بولیں گے کہ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ second form مل رہی ہے تو اس کے according کی بنانا اس کا مطلب did تو fix ہو گیا اور یہ negative ہے مطلب آپ کو بنانا ہے positive ٹھیک ہے نا تو positive میں کیا بنائیں گے ہم did اور کیونکہ none ہے ہم نے بات کی none nobody یہ جب بھی ہوں گے تو ان کے لئے ہمیسا لکھیں گے دے ٹھیک ہے نا کیا لکھ دیں گے دے ٹھیک ہے نا اگلا دیکھیں you should write down what you hear آپ کو لکھ دینا چاہے جو آپ نے کیا سنا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے آپ کو helping work مل رہی ہے cdc simple سے اپنے کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کیا لکھ دیں گے اس کے لئے ہم نے کہا پہلے تو اپنے نا main لکھ دیتے ہیں جو اپنے کو لکھنا ہے کونسا کہ you ہے you کو لکھ دیتے ہیں آپ نے کہا you کا you لکھ دو اب یہاں پہ should ہے کیونکہ پورا sentence positive ہے تو should کو negative بنا کے کیا لکھ دیں گے ہم shouldn't کیا لکھ دیں گے shouldn't ٹھیک ہے نا پتہ چل دے نا shouldn't ٹھیک ہے چلیں next دیکھیں everybody likes money ہر کسی کو کیا پسند ہے پیسہ سب کو پسند ہے تو اس کے لئے کیسے بنائیں گے ہم نے کہا بڑا ہی آسان ہے everybody کے لئے کیا آتا ہے they آتا ہے تو پہلے they لکھ دیجئے they لکھ دیا کیونکہ positive ہے اور likes ہے اور they کے لئے do آتا ہے ایک does تو ہم نے کہا do آتا ہے اور کیونکہ positive تو negative بنا دو don't they کس کو نہیں یہ پسند there is no use waiting here یہاں پہ انتجار کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو there آتا ہے تو ہم نے کہا there ہی لکھو پہلے ٹھیک ہے last میں there ہی لکھو پھر یہ is no use کیونکہ negative ہے تو is there answer ہو گیا is there ٹھیک ہے اگلے دیکھئے mrs. sarma teaches us english آپ نے کہا یہ mrs. sarma ہے ان کے لئے آجائے گا اپنے شی آجائے گا ٹھیک ہے اب شی آگیا یہاں آپ نے بولر ہے اور sentence پورا کیسے اپنا positive ہے تو negative بن نہیں ہے ٹھیک ہے na doesn't doesn't ٹھیک ہے na doesn't لکھ دیں گے سیدھا ٹھیک ہے پھر you aren't very strong تو simple سا you کا to you آئے گئی you لکھ دو اور are بس کیوں کیونکہ آپ کو یہاں پہ not دیا ہے positive بنے گا look at the board اب ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کیا use کرتے ہیں کی first form سے start ہوتے آپ will you کوئی سوچ نہیں will you یا want you دونوں میں کوئی بھی ایک آپ لکھ سکتے ہیں will you want you fix ہے he wouldn't tell it anyone ٹھیک ہے نا تو آپ نے he ہے اپنا pronoun تو he لکھ دیا last میں اور would not ہے تو would لکھ دو خالی positive بنا دو اس کو ٹھیک ہے would ہی question mark ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ یہ tag کر شکتے ہیں اس سے باہر آپ کوئی question آنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں next part میں تب تک جائے ہند جائے بھارت